وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین فرشتوں کی دعا پانے والے وہ کون خوش نصیب حضرات ہیں اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ خوش نصیب حضرات بھی ہیں جو مریض کی اعادت کرتے ہیں کہ سنت آج ہمارے معاشرے بلکہ مسلم معاشرہ و سماس سے غائب ہوتی جا رہی ہے ہمیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بیمار ہو اعادت کریں ان کے پاس جائیں حال چال پوچھیں تسلیدیں دلہ سادہیں اس سے کیا ہوگا ہم جا رہے ہیں مریض کو اعادت کرنے کے لیے اور فائدہ اعادت کرنے والے کو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مریض کی اعادت کرنے کے لیے جائیں تو ہم مریض پر احسان کر رہے ہیں نہیں مریض کے پاس جانا ان کی اعادت کرنے کے لیے جانا اپنے اوپر فرشتوں کی دعا کو لازم کر لینا ہے تو مریض کی اعادت کے لیے جانے سے اعادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک فرشتے نہیں دو فرشتے نہیں ایک ہزار نہیں کئی ہزار فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں اس کی تعاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن عبد الرحمن بن ابي لیلہ جاء ابو موسی الى الحسن بن علی یعوده فقال له علی آئدًا جیت أم شامتا فقال بل آئدًا فقال له علی ان كنت جیت آئدًا فانی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا عاد الرجل اخاه المسلم مشا في خرافة الجنہ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةً فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَا وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُسْبِحَا رواہ احمد فِي مُسْنَدِ مُسْنَدْ احمد کی حدیث ہے روی حدیث حیات عبد الرحمن بن عبی لیلہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی پاس پہنچتے ہیں عیادت کرنے کے لئے بیمار ہوتے ہیں وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں کہتے ہیں عیادت کرنے آئے ہو کہ خوش ہو کر کے آئے ہو کہتے ہیں عیادت کرنے آیا ہوں میں عیادت کرنے آیا ہوں حیات حسن رضی اللہ تعالی عنہو کی بیمار پرسی کے لئے آیا ہوں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں اگر عیادت کرنے کی غرص سے آئے ہو تو سنو فَإِنِّي سَمِتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کیا بات ہے جب بھی ہماری زندگی میں بھی کسی کو دین کے نام پر کچھ بتائیں یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے وہی کیا کہتے ہیں کہ سنو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا آدھر رجل اخاہ المسلم جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے عیادت کے لئے مسلم کی شرط نہیں ہے تغلیباً یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وانا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی غلام کی عادت کی تو تغلیباً چونکہ ایک مسلمان جب مسلمان کے محلے میں رہتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے زیادہ مواقع ان کے ساتھ وقت گزارنے کے ملتے ہیں بات ایسی نہیں ہے کہ ان مسلمان گلیوں میں اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں برادران وطن ہیں تو ان کی عادت نہ کی جائے نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے تغلیباً یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بھائی کی عادت فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل فرماتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے اپنے گھر سے چل کر کے مریض کے گھر تک آتا ہے ان درمیان اس راستے پر چل کر کے آتا ہے گویا کہ اس راستے پر نہیں چل رہا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہے جنت کے باغات میں چل رہا ہے کیا فضیلت ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر کے مریض کے گھر آ رہا ہے عیادت کرنے کے لیے وہ عام راستے میں نہیں چل رہا ہے بلکہ وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے پہلی فضیلت عیادت کرنے والے کے تعلق سے دوسری فضیلت فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَا جب عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رب کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے عیادت کرنے والے کے لیے تیسرا فائدہ فَإِنْكَانَ غُدْوَتًا اگر صبح کا وقت ہوتا ہے عیادت کرنے والا مریض کے پاس آنے والا مریض کا حال چال پوچھنے والا مریض کے پاس آتا ہے وقت صبح کا ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے تو شام تک ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں تین ہزار نہیں ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ اکبر اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس سنت کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے معاشرہ و سماس سے مٹتی جاری ہے کہ اگر صبح کا وقت ہوتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت کوئی مریض کے پاس آتا ہے مریض کی عیادت کرنے کے لئے آتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا جہازہ اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی زندگی میں بساتے ہوئے مریض کی عیادت کریں مریض چاہے کوئی ہوئی ہو فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيَةَ اِنِّي سَمِتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتُبُ وَيَقُولُ مَنْ سَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُسَلِّ عَلَيْهِ مَا صَلَّ عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ عَلَيْهِ اَخْتِرِ رَوَاهُ اَحْمَد فِي مُسْنَدِ مُسْنَدِ احمد کی حدیث ہے راوی حدیث حیات عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تب تک فرشتے اس کے حق میں درود بھیجتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيُقِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ اب یہ بندے کے اوپر ہے چاہے وہ زیادہ درود بھیج کر کے فرشتوں کی زیادہ دعاوں کا حق دار ہو جائے یا پھر چاہے وہ تھوڑا درود بھیج کر کے فرشتوں کی کم دعاوں کا حق دار ہو یعنی بندوں کے اوپر ہے یعنی مجھ پر جتنی مرتبہ درود بھیجے گا یا پھر جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا فرشتے اتنے ہی زیادہ درود بھیجنے والوں کے اوپر دعا کریں گے کس قدر اہم معاملہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیج رہے ہیں فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں درود کا معاملہ یاد رکھئے گا درود کا تعلق آخرت کے دن سے بہت گہرا ہے درود کا تعلق درود کا رشتہ آخرت کے دن سے قیامت کے دن سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے بہت ہی گہرا رشتہ ہے اس کی تائید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن عبی بن کعب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب السلوثاء اللیل قاما فقال ایوہا الناس اذکروا اللہ جاعت الراجفة تتبعوها الراجفة جاء الموت بما فیه قال عبی فقلت یا رسول اللہ انی اکثر السلاة علیکا فکم اجعل لکا من صلاة فقال ماشید قال عرب قال ماشید فانزیدت فہو خیر لک قال فالنصف قال ماشید فانزید فہو خیر لک قال فالسلوثین قال ماشید فانزید فہو خیر لک قال اجعل لکا صلاة کلها قال اذن تکفا ہمک ویغفر لکا ذنبک رواح الترمیدی فی ابواب صفت القیامہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے رابی حدیث ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے کب جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیا کہتے اے لوگو اذکر اللہ اذکر اللہ اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو جات الراجفہ تتبعو حر رادفہ کھر کھلانے والی آگئی اس کے بعد آنے والی آگئی آئیے نفخہ اولہ اور نفخہ ثانیہ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء الموت بما فی جاء الموت بما فی موت آگئی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ حیات عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑتا ہوں معاملہ کب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ڈرہ رہے ہیں قیامت کی ہلاکیوں سے آگاہ فرما رہے ہیں بات آ جاتی ہے درود کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطلا دیجئے رہنمائی فرما دیجئے میں آپ پر کتنا درود بھیجوں کہتے ما شیطہ جتنا چاہو کہتے میں نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اربو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعا کروں اور دعاوں میں چوتھائی حصہ اگر میں درود کے لئے خاص کرلوں تو صرف درود ہی پڑھتا رہوں تو کہتے ما شیط جو چاہو کہتے فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّمُ جو چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر ہے کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَنِّصف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں کے وقت کو میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں ایک حصہ صرف درود کے لئے خاص کر دوں اور ایک حصہ دوسری چیزوں کے لئے خاص کر دوں تو کہتے ما شیط فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّمُ کہتے ہیں جو چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود کے لئے خاص کرو وقت تو اور بہتر تمہارے لئے پھر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کا وقت تین حصوں میں تقسیم کر دوں دو حصوں کو میں صرف درود کے لئے خاص کر دوں اور ایک حصہ میں کچھ اور مانگو تو کہتے ہیں ما شیط جو چاہو اگر فرماتے ہیں فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُ اگر اور زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر تمہارے حق میں کس قدر اہم آمال ہے درود کا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں اگر میں صرف درود ہی پڑھوں تو آپ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اُبَئِ اِذَن تُكْفَ هَمُّكْ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكْ کہ اُبَئِ تب تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ اکبر درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ درود گہرا ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابواب القیامہ کے اندر لائیا ہے اور قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے اس درمیان درود کا تذکرہ ہوتا ہے درود کے بارے میں صحابی سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مکمل دعاوں میں درود پڑھوں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی پریشانی سے بھی نجات دے دے گا اور اخروی پریشانی سے بھی نجات دے دے گا یعنی تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس قدر اہم معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اور فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں میت کے پاس جب جانا ہو تو وہاں پر اول فول باتیں نہیں ہونی چاہیے کسی کا انتقال ہو جائے واویلا مچانا یا پھر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی ہے یا پھر ایسے آمال کرنا جس کا ثبوت شریعت متحرہ کے اندر نہیں ہے بچنا چاہیے اور ایسی باتیں زبان سے نکالنی چاہیے کس جگہ جہاں پر میت موجود ہو کیوں وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر جب میت کے پاس آدمی جو بھی بولتا ہے فرشتے اس پر آمین کرتے ہیں قبولیت کے اثرات بڑھ جاتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ میت کے پاس خلاف شرع کوئی بات نہیں ہونے چاہیے حدیث وعن ام سلمتا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلم وقد شق بصره فاغمزو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الروح اذا قبض تبعه البصر فزج ناس من اہلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعو الا بخير فان الملائکة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللہم اغفر لابی سلم وارفع درجتہ في المهديین وَخْلُفُ فِي أَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرُهُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْصَحْ لَهُ فِي قَبْرِ وَنَوِرْ لَهُ فِي رواہ مسلم فی کتاب الجنائس مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راویہ یہ حدیث حدت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس وقت ہو چکی ہوتی ہے آنکھیں کھلی رہتی ہیں روح نکل چکی ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں اِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِذَا تَبِعَهُ الْبَسَر کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو نگاہیں پیچھا کرتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو آنکھیں پیچھا کرتی ہے فَزَجَّ نَاسُمْ مِنْ اَحْلِهِ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمینائیں سنو لَا تَدُوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْر اس موقع پر زبان سے جو بھی نکالو خیر نکالو خیر کی باتیں ہونی چاہیے خیر کے کلمات ہونے چاہیے خیر کے الفاظ ہونے چاہیے اپنے نفس کے لئے جو بھی دعا کرو خیر کی دعا کرو کیوں کیوں خیر کی دعا کریں کیوں بھلائی کی دعا کریں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ اس موقع پر آپ جو بھی الفاظ زبان سے نکالتے ہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ تو قبول فرمالے اسی لئے اس موقع پر زبان سے خیر کے کلمات کے علاوہ کوئی اور کلمات نہ نکالو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم مغفر لعبی صلی اللہ اے اللہ ابو صلی اللہ کو معاف فرما دے وَرْفَادَ رَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ اے اللہ ابو صلی اللہ کا درجہ ہدایت پانے والوں میں اونچا کر دے وَخْلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اے اللہ ابو صلی اللہ کے جو گھر والے ہیں ان گھر والوں میں تو اچھا جانشین مقرر فرما دے وَغْفِرُهُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اے رَبُّ الْعَالَمِينَ اے ساری دنیا کو پالنے والے ہمیں بھی بخش دے اور ابو صلی اللہ کو بھی بخش دے یعنی جب میت کے پاس جائیں تو اپنے لئے بھی دعا کرنے چاہیے اور میت کی حق میں بھی دعا کرنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ وَغْفِرُهُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے اور ابو صلی اللہ کو بھی معاف فرما دے یعنی جب میت کے پاس ہم رہیں تو اپنے لئے بھی دعا کریں اور میت کی حق میں بھی دعا کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آگے فرماتے ہیں وَفْصَحْ لَهُ فِي قَبْرِ اے اللہ ابو صلی اللہ کے قبر کو کشادہ کر دے وَنَوِّرْ لَهُ فِي اے اللہ ابو صلی اللہ کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہٰذا میت کے پاس ہم موجود ہوں تو اپنی زباں سے ایسے الفاظ نکالیں جن کا تعلق خیر سے ہو غلائی سے ہو کامیابی سے ہو کیوں فرشتے وہاں پر جو موجود رہتے ہیں نکلے ہوئے الفاظ پر آمین کہتے ہیں اور فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو سن لیتا ہے قبول فرما لیتا ہے فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ حضرات بھی ہیں جو دوسروں کو خیر کی باتیں سکھلاتے ہیں جو دوسروں کو خیر کی باتیں مطلاتے ہیں اس کے تائید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے من ناسی الخیر رواہ ترمزے فی کتاب العلم ترمزے شریف میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کو تذکرہ کیا گیا ایک عالم دوسرے عابد کیا فرماتے ہیں آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم على العابد کا فضلی على ادناکم عالم کی فضلت عابد پر ایسائی ہے جیسا کہ میری فضلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہو و اہل السماوات والارد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں زمین والے درود بھیجتے ہیں آسمان والے درود بھیجتے ہیں حتی نملت فی جہریہ چوٹیاں چوٹیاں اپنی بلوں کے اندر سے دعا کرتی ہیں درود بھیجتے ہیں یعنی دعا کرتی ہیں وحتالہوتا مچھلیاں پانی کے اندر سے دعائیں کرتی ہیں کس کے لئے اللہ معلی من ناس الخیر لوگوں کو خیر کی باتیں بتلانے والوں کے لئے یہ ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں کتنا ہم معاملہ ہے خیر کی باتیں بتانا دین کی باتیں بتانا شریعت کی باتیں بتانا قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنا ایسے لوگوں کے لئے کون کون دعائے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں آسمان والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں زمین والے لوگ دعائیں کر رہے ہیں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں چیوٹیاں دعائیں کر رہی ہیں اللہ معلی من ناسی الخیر کہ ایسے لوگوں کے لئے ایسے لوگوں کے لئے جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ بتلاتے ہیں یہاں پر علماء کے لیے ایک اہم معاملہ ہے دین کی بات بتانے والوں کے لیے ایک دعوت فکر یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر جو باتیں بتا رہے ہیں دیکھیں کہ کیا واقعی یہ دین ہے شریعت کے نام پر جو باتیں بتا رہے ہیں کیا واقعی یہ شریعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے حقیقی معنوں میں وہی علماء وہی دین کی باتیں بتلانے والے وہی خیر کی باتیں بتلانے والے خیر کے نام پر تبلیغ کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر فرشتوں کی دعائیں ہیں رب کا درود ہے مچلیوں کی دعائیں ہیں چوٹیوں کی دعائیں ہیں جو وہی باتیں بتلاتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہو اگر علماء قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے دین کے نام پر دوسرے کے اقوال کو بیان کرے دوسروں کے تاریخوں کو بیان کرے دوسروں کی باتوں کو بیان کرے اور اسے دین کے نام پر بیان کرے ثواب کے نام پر بیان کرے نیکی کے نام پر بیان کرے اور جنت کے نام پر بیان کرے جہنم سے بچنے کے نام پر بیان کرے اور ان کا تعلق اگر قرآن سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے یاد رکھیں یہ ایسے علماء ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعاوں کی حقدار نہیں ہوں گے اور مچھلیوں کی چونٹیوں کی زمین و آسمان والوں کی دعاوں کی حقدار نہیں ہوں گے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی